ہجاب پر انتیم فیصلہ تین ججز کی بینچ کرے گی مگر عدالت کے فیصلے کے پہلے ہی ہجاب کو لے کر کھے میں بچ چکے ہیں بیان بازیاں ہو رہی ہیں کچھ ہجاب کے سمرتن میں تو کچھ ہجاب کے خلاف کوئی ہجاب کو مسلم مہلاؤں پر زبرن تھوپے جانے کی بات کہہ رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر مہلائیں ہجاب نہیں پہنیں گی تو آوارہ گھر دی موسیقا 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 موسیقی یہ ایمانداری سے ایک مذہبی معاملہ ہے اسلام کا معاملہ ہے اسلام کے اندر مطلب یہ کہ جوان بیٹیاں اور عورتوں کے لئے ہجاب کا حکم دیا رہا ہے کہ وہ پردہ رہے اور بے پردہ ہو کر بازاروں میں گلیوں میں نگھوم ہے اس سے چونکہ حالات بیررتے ہیں آبارگی بلتی ایسا اب ورک صاحب کو کون سمچھائے کہ آپ رات پردے داری سے نہیں ہی گھٹا کرتے اپراد ہجاب یا نکاب کو مہتاج نہیں اگر ایسا ہوتا تو پشمی دیشوں میں اپراد کا آنکھڑا آسمان چھو رہا ہوتا برک کی بے پردہ والی باتیں بے بنیاد مگر اکیلے برک نہیں ہے سماجوادی پارٹی کے ہی دوسرے سانسط کو سنی ہے میں سماجتا ہوں چودہ سو سال سے بھی پہلے سے جب اسلام بھی نہیں آیا تھا اس ملک کے اندر جب سے مہیل آئے اپنا گھونگٹ کارا کرتی ہیں سر ڈھکا کرتی ہیں اور آج بھی چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ماننے والی ہوں ہندو بہنے بھی اپنا گھونگٹ کارا کرتی ہیں تو یہ تو کنٹروورسی بنائی جا رہی ہے بن رہی ہے اور ہم دو بھی اپنا بن رہی ہے مگر بی جے پی کہہ رہی ہے کہ سکول یونی فارم کا سممان ہونا چاہیے باقی عدالت جو فیصلہ کرے گا وہ دیش مانے گا عام طور پر ہم سبی کو یہ جرور رہتا ہے کہ ہمیں سکول یونی فارم کا سممان کرنا چاہیے لیکن اب اس میں جو بھی ہوگا ہائی کورٹ کے دوارہ بین ہے ماننی سپریم کورٹ میں دو باتیں آئیں آگے پھر ماننی جسٹس کے پاس پہنچے گی اور ہمیں پورا بسوا سے جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گا اس کا دیش سممان کرے گا مگر وہ ایسی کہہ رہے ہیں کہ بی جے کی جانبوچ کر ہجاب کو مددہ بنا کر اسے پہن کرانا چاہتی ہے یہ جو کرنا ٹکا کی مسلم نڑکیاں ہجاب پہن رہی ہیں اس لیے پہن رہی ہیں کیونکہ خوران میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یہ کہا ہے حکم دیا ہے اور وہ اس لیے پہن رہی ہیں کہ خوران میں اللہ نے کہا ہے تو بی جے پی نے غیر ضروری طور پر اس کو ایک مسئلہ بنایا اس کو بین کیا اور خامخان ایک ایک رکس کریٹ کیا گیا ہے ویسے سپریم پورٹ سے آئی خبر پہ دھرم گروہوں میں ڈھیک خلبلی ہے کہ اللہ جانے ہجاب پر آگے کیا ہوگا دھرمی کے معاملوں میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی جو اپیلیں ہیں ان کو سرے سے خارج کرنا چاہیے کیونکہ کورٹ کی اگر پینڈنسی ہم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے کورٹ کو کہنا چاہیے سرکار کو صاف طور سے کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی اپیل ڈالتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی پنشمنٹ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بردن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کام ہے ساڑھے تین کروڑ معاملے پینڈنگ ہیں تو ہم ان کو دیکھیں یا ان کو دیکھیں ہندو سناتن دھرمی بھی جاگے اور اپنے دھرم پہ قائم رہے بینہ پوزہ پاٹ کیے بچوں کو بھی دیالے نہ بھیجے سویم بھی بینہ پوزہ پاٹ کیے باہر نہ جائے اور ہر بھی دیالوں میں مندر کی آستھاپنا ہو وہاں پہ بچوں کو صوبہ سام آرتی کی بیوستہ کرنے کی ہو اور تمام وہ سناتن دھرمی کی جو مانتاؤں کو پالن کرنے کی بیوستہ ہو بھی دیالے میں لیکن سلحال تو یہ ماملہ لمبا کھچنے کی طرف بڑھ رہا ہے ابھی تو تاریخ پہ تاریخ چلیں گی سنوائی کی سیریز چلے گی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ڈلی سے سنجے شرمہ اور ہمانشو سنجے شرمہ اور ہمانشو